سبسکرائب کریں میرے اس یوٹیوب چینل کو اور دبا دیں ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکون کو ایمان افروز اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم سبحان اللہ حضرات محترم ہماری خوش نصیبی جکر گوشہ شاہد شاہد القرآن استاذ العلماء پیر تحریکت رہبر شریعت رئیس المدرسین حضرت علامہ پیر سید مراتب علشاء صاحب دامت براکات ملکدسیہ آج ہماری اس معفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں اور آپ تشریف لے آئے میں اپنے انتظامیاں کے ساتھ دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت محترم یہ میرا تو پہلا پروگرام ہے دھوک سیال میں محترم نائمی صاحب اور میں کیونکہ بڑے دیرینہ اکٹھے کام کر رہے ہیں تو ہم یہاں آتے رہے ہیں تو میں نائمی صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ بتائیں کہ کچھ تبدیلی آئیے کہ نہیں اور اسی کا نام تبدیلی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے حضرت محترم بہت سے دوست دور و دراز سے تشریف لائے بلکسر سے بکھاری کلان سے پپلی سے تھوہ بہادر سے دھوک میٹن سے اور دیگر دیہتو سے بھی دوست تشریف لائے سب کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حضرت میرے بھائی ہیں عزیز ہیں دوست ہیں اور ہمارا بڑا دیرینہ تعلق بھی ہے حضرت علامہ مولانا محمد ریاست نعیمی صاحب فاضل جلیل ہیں اور آپ نے ان کا خطاب سور کا یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ ایک عالم جب تقریر کرتا ہے تو وہ کیا بیان کرتا ہے تو جب ایک جاہل سٹیج پہ اچھلتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے یہ جاہل اور عالم کی نشاندی علم سے ہو جاتی ہے سٹیج پہ اچھل کود سے کوئی خطیب نہیں بنتا خطیب وہی بنتا ہے جو مدینے والے کی نگاہ میں آ جائے حضرت محترم میں شکر گزار ہوں میرے حضرت علامہ مولانا مفتی ارشد صاحب پنڈی سے تشریف لائے حضرت حافظ عبدالقدیر صاحب تشریف لائے حضرت علامہ شوکت سعیدی صاحب تشریف لائے برادر عزیز حضرت علامہ عبدالغفور صاحب تشریف لائے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص میرے عزیز بھائی دوست حضرت علامہ صاحب زادہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب کا وہ تشریف لائے اور اس معفل کو انہوں نے گرمایا اور چلایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبوں میں مزید برکت عطا فرمائے محترم حافظ ندیم عطاری صاحب بھی تشریف نوید عطاری صاحب بھی ڈھوک میکن سے تشریف لائے سب آنے والوں کو میں خوش عامدید کہتا ہوں میرے نادخان حضرات میرے عزیز میرے بھائی بڑے دور دور سے تھوہ بہادر سے تشریف لائے سب کو میں خوش عامدید کہتا ہوں حضرات محترم تھوہ بہادر سے میرے بہت سے دوست تشریف لائے ہیں میں سب کا نام نہیں لے سکتا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو یاد رکھا اور یہ یاد صرف مدینے والے کی یاد کی نسبت سے یاد ہے یہ کوئی برادری اور رشتہ داری نہیں ہے یہ مدینے والے کا تعلق ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں مخلصانہ التجا کرتا ہوں کہ میرا رب آپ کو مدینے والے کی نسبت کے صدقے میں دونوں جہانوں میں کامیابی آتا فرمائے حضرت محترم یہ اعلان ہے کہ اٹھارہ اکتوبر یہ جو اٹھارہ اکتوبر آج جس کی تین تاریخ ہے اٹھارہ تاریخ کو بلکسر میں حضرت پیر سید حامد علی شاہ صاحب کی مسجد مسجد حق بہو میں سالانہ ذکر شہدائی کربلا معافل ہو رہی ہے جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ندیم سلطان بہو دامت براکات ملکدسیہ کا ہوگا اور صدارت حضور شاہ القرآن کے جان نشین حضرت علامہ پیر سید ریاض علی شاہ صاحب فرمائیں گے تو اس ماخل میں اٹھارہ اکتوبر کو بلکسر میں بھی تشریف لے جانا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے اور میں پھر ممنون ہوں اپنے استاذ زادے کا کہ آپ نے کرم نمازی فرمائی اور میرے ادنہ سے درخواست تو آپ نے شرف قبولیت بکشا اور حضرت علامہ صاحب زادہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب تشریف لے آئے اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے تو میں اب بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے اس باہی کو جس باہی کی رفاقت پہ مجھے ناد ہے اور خطیب بھی ماشاءاللہ آپ نے کئی بار ان کو سنا ہے تو انشاءاللہ ان کو سنیں گے تو معزوز بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے سوز و گداز میں حسنِ الہان میں اللہ تعالی مزید برکت عطا فرمائے حضرتِ خطیبِ پاکستان وائزِ شیری لسان حضرتِ علامہ مولانا محمد عارف چستی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمارے اس معفلِ پاک کو ذکرِ حسین سے جگمگائیں نعرہِ تکبیر ان جو نہیں ہوں سنیاں اللہ نعرہ مارنا میں تے حسینیاں اللہ نعرہ مارنا میں تے اوہ نعرہ مارنا میں لڑا کربلا دے اندر علی اکبر نے لایا سی تے یزیدیاں دے چھکے توڑ دیتے سا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ایک ایک آتھے چاہ کے نعرہ دا جواد ہونا میں نے پتہ چلے کہ تُسی سارے حسین دا ذکر سنا ستے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت حضرتِ اللہ مولانا محمد حسین